بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خیرہ سے ہوں گے تو سے پچھلے دنے ہم نے ساری روداد مسجد کی بننے کی آپ سے شیئر کی تھی تو کسی دوست نے بھائی نے کہ ذہن میں شاید یہ آیا کہ بچوں کے لئے جو نا ان کو جیب خرچ دینی چاہیے تو کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ مدرسے میں جو ہے نا چاہے اچھے سال سے پہلے میں آپ کو حافظ صاحب کا تعریف پڑھا دوں یہ حافظ صاحب ہیں عبدالخالقین کا نعیم ہے اور یہاں پر جہاں مدرس ہیں اور پڑھاتے ہیں تو بہت ہی غریب اور مستحق فیملی سے تعلق رکھنے والے بچے جو ہوتے ہیں وہ مدرسے میں پڑھتے ہیں اور ہمارے مدرسے میں وہ ٹوٹل آل بچے ہیں جتنے بھی ہیں کتنے ہیں آپ بتائیے گا میں نے پیچھلی ویڈیو میں فیفٹی بتایا تھے لیکن سیونٹی بچے یہاں پر زیر تعلیم ہیں اور ان میں سے کوئی بچے سکول جاتے ہیں دو جاتے ہیں سیونٹی بچوں میں سے جو ہے نا ستر بچوں میں سے صرف دو بچے ایسے ہیں جو سکول جاتے ہیں باقی سکول نہیں جاتے صرف مدرسے میں اس حساب ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنا خرچ نہیں ہے کہ یہ سکول پار سکیں سو مدرسے میں پڑھتے ہیں تو جنہوں نے جیب خرچ بھیجی ہے آج جو ہے نا دیتے ہیں ہم کو جیب خرچ بھی تو اچھا حافظ صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کیوں تنخواہ کے دنے مل دیا ہے پانچ ہزار اس بستی سے پانچ ہزار جی ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی کم معافضے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو جزائے خیرات آ کریں تو یہ دیکھیں صرف ایک سال اگر ہم ڈیسائر بھی کر لیں کہ ایک سال اگر یہ بچوں کو پڑھائیں تو ستر بچے جو ہے نا ایک سال کے اندر جو ہے نا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر لیں گے یہ میرا خیال ہے حافظ صاحب بتائیں گے اچھا حافظ صاحب یہ بتائیے کہ اب بچہ جو ہے نا شروع سے لے کر آخر تک کتنے عرصے میں جو ہے نا یہ قرآن پاک سیکھ سکتا ہے نہیں اگر بچے ذہن ہو تو تین سال یا دہی سال میں سیکھ سکتے ہیں اچھا اگر کم دور بچے ہوں تو اگر بڑے بچے ہوں تو مطلب جو چار سال یا پانچ سال کے نہیں یہ تو چھوٹے ہیں نا اچھا چھوٹے ہیں جی جی سیکھے مطلب دو سے تین سال لگتے ہیں جی جی دہی سال دہی سال تین سال لگتے ہیں سے 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 موسیقی 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 یہاں پر جی ایک بڑا سا گاؤں ہے اور سب لوگوں نے یہاں پر مقامی لوگوں نے جو نہ زمین وغیرہ کا تیان کر کے یہاں پر مسجد تو بنوالی ہے یہاں پر پانچ ٹیم نواز بھی ہوتی ہے اور بچے بھی یہاں پر جیانا ساٹھ کے قریب زیر تعلیم ہیں تو حافظ آپ سے ملتے ہیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا محمد التار کتنے بچے یہاں پر بڑھتے ہیں ساٹھ بچے بڑھتے ہیں تو کیا پرابلم ہے یہاں پر تو یہ آپ سب کہہ رہے ہیں جی روکیسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے سپارے بھی دیئے تھے اور قرآن پاک بھی یہاں پر پہنچایا تھے آپ کو تو آپ جو انہوں نے ہم سے روکیسٹ کیا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں تو اس میں سے کوشش کیجئے کہ ہمیں جو نہ واشنوم بنوا دیں یہاں پر بچے بھی پڑھتے ہیں بچے بھی پڑھتے ہیں گاؤں والے نہیں بنوا سکتے اپنی کوئی مدد آپ کے تھے تو انہیں مسجد بنوا لی ہے لیکن بچے اور بچوں کے لئے واشنوم کا مسئلہ ہے تو یہ دیکھیں آپ بچے اگر قضائے حاجات کے لئے جاتے بھی ہیں دوسروں کو زمینوں میں تو پھر وہ نیانیں دیتے تو یہاں پر وضو خانہ اور واشنوم کے لئے اشار ضرورت ہے تو انشاءاللہ جو اس میں کوئی حصہ لینا چاہے تو اللہ انہیں جزائے خیرات آ کریں گے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا یہ جی بچہ ہمیں راستے میں ملی ہیں اسر کے اذان کے بعد ان کو چھٹی مل جاتی ہے تو یہ دور کی بستی سے جو ہے نا یہ بچہ پڑھنے آتی ہیں قریبی ایک مدرسہ ہے بڑا سا تو یہ لیں بیٹا آجو بیٹا آپ آجو آجو بیٹا آپ آجو آجو بیٹا آپ آجو آجو بیٹا لے آجو بیٹا آپ آپ بھی آجو شباب آپ ہی لے بیٹا دھرا کون رہتا ہے یہ بڑی آجو بیٹا ٹھیک ہے آپ کون سے بڑھے پڑھتی ہو بڑی بیٹی کون سے بڑھے پڑھتی ہو میں میں قرآن پاک حد حفظ کرنے پھو قرآن پاک قرآن پاک حفظ کرنے پھو حفظ کرنے آگو آجو بیٹا آجو بیٹا آجو بگی بڑھتے ہیں پورے قرآن مجید میں آپ کون سے ناظرہ پڑھ رہے ہیں ناظرہ آخری سے پڑھ رہتا ہے شبابہ شبابہ قرآن پاک ہے آپ کا آپ کا اپنا قرآن ہے نہیں ہے مدرسے کا قرآن باگ ہے آپ کا اپنا قرآن باگ ہے اب ابو نے لے کر دیا تھا ہاں مدرسے والوں نے دیا تھا اپنی زبان میں ان سے بات گا رہا ہوں تو انہیں قرآن پاک آپ کو بھی چاہیے آپ کو بھی چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حمدللہ جی یہ وہ بچی تھی جن کا ہم نے علاج کر آیا مہدے اور گردے کا مسئلہ تھا تو اب اللہ حمدللہ جو ہے یہ بلکل ٹھیک ہے تو آہ نام کیا بیٹا آپ کا مہمونہ مہمونہ تو تبیت کیسی ہے آپ کی ٹھیک ہے نا بلکل ہاں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ یہ ان کی بہن ہیں بڑی اور ان کو مسئلہ کیا کس چیز کا مسئلہ ہے ان کو اچھا 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 سال نالے بند تھی میں دن میادی بخار بھی ہے کیا کہتے ہیں دکٹر کیا کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے پھرپنوں کا مسئلہ ہے کیسی کا مسئلہ ہے جا جا سال نالے جنے سال بند تھی میں دن تکلیف ہے میرے تکلیف ہے یہ ان کی جو ہے نا والدہ ہیں تو اور کیا کہنا چاہیں گے آپ کی آپ جن کی طرح جنہوں نے ہیلپ کیا ہے جا جا جو میں یو کو جا دے کچھ ہلپ کروں نہیں کی بھی ٹھیک ہے یا علاج نہیں کی دھا بھی کروڑے وہ میر بانی یہ تو ٹھیک ہو گئی ہیں انشاءاللہ ان کے ہم کوشش کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم میر بانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے